ہمزہ آوچ پرویس الہی ان سپریم کورٹ نے پرویس الہی کو وزیراعلا پنجاب قرار دے دیا جیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست منظور مختصر فیصلے میں جیپٹی سپیکر کی رولنگ قلدم قرار دے دی گئی پرویس الہی کے 186 اور ہمزہ شہباس کے 189 ووٹ ہیں سپریم کورٹ نے ہمزہ شہباس کی کابینہ بھی تحلیل کر دی ہمزہ شہباس اور تمام وزراء کو فوری دفاتر چھوڑنے کا حکم ہمزہ نے جو بھی قانونی کام کیے وہ برقرار رہیں گے شہدری پرویس الہی نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں رات دو بجے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے پرویس الہی سے وزارت اعلیٰ کا حلف لیا پاکستان کو تماشا بنا دیا گیا تینوں جج صاحبان کو سلام نواز شریف کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی عمل انصاف کا قتل نامنظور ایک ہی طرح کے کیس میں دو مختلف فیصلے کیوں مریم نواز نے فیصلے کو جوڈیشل کیوں قرار دے دیا کہتی ہیں حکومت سخت مواقف اختیار کرے اور ڈٹ جائے لیڈران حالات سے بنتے ہیں جن کا وہ سامنا کرتے ہیں اب کیا کیا جائے نواز شریف کا وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی گفتگو نواز شریف کی وزیراعظم کو آئندہ کا لاحی عمل طے کرنے کے لیے پی ڈی ایم سے مشاورت کی ہدایت عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا کہتے ہیں جج دھمکیوں کے باوجود ڈٹے رہے پنجاب میں عبامی حکومت بنے گی شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پرویس الہی عمران خان کی مشاورت سے چلیں گے مونس الہی نے تنس کیا کہ حمزہ کو ان کے والد اور بازی نہ بچا سکیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جشن چہدری پرویس الہی کو مبارک بات میاں محمود رشید اندلی باباس سمیت دیگر رہنماؤں نے پھولوں کے ہار پہنائے پرویس الہی کی رہائشکہ کے بہار کارکنان کے بھنگڑے لیگی کیمپوں میں غم کی لہر دوڑ گئی فیصلہ انتشار پیدا کرے گا مریم اورنگزیب نے فیصلے کی تشریح کے لیے فل کوٹ کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں عمران خان کی چٹھی حلال اور چہدری سجاد کی حرام یہ کیسا انصاف ہے ایک جیسے خط پر دو الگ الگ فیصلے کیوں وفاقی وزیر اطلاعات کا پارلیمان کی بالا دستی کی جدوجہد کا احلا فرحت اللہ بابر نے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز دے دی آرچکل ون نائنٹی ون کو پڑھیں اور فیصلہ کن عمل کریں یا شکایات کرنا بند کریں آرچکل ون نائنٹی ون کے تحت سپریم کورٹ عدالتی کاروائی کا طریقہ کا تیہ کرتی ہے فیصلے کا وقت آ گیا بلاول بھٹو نے فرحت اللہ بابر کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیا سادر آریف الوی کی سیاسی پریقین کے درمیان مسالحتی کردار ادا کرنے کی مشروط پیشکش کہتے ہیں غیر ملکی خط پر اگر کوئی تحقیقات ہوئیں تو سامنے لائی جائیں اگر آرمی چیف کی تقریری وقت سے پہلے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں موجودہ حالات میں کسی کے پاس واضح منڈیٹ نہیں حکومت کے ساتھ کوئی تصادم نہیں عمران خان سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا حکومت نے بجلی کے سارفین پر بجلیاں گرا دی بجلی کے بنیادی ٹیرف میں سات روپے اکیانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری بنیادی ٹیرف میں آج سے ساڑھے تین روپے فی یونٹ اضافہ آئندہ ماہ بھی ساڑھے تین روپے کا جھٹکا لگے گا اکیانوے پیسے بجلی مہنگی ہوگی عوام پر آٹھ سو پچاس ارب روپے سے زائد کا اضافی بوچ پڑے گا آرمی چیف کی زیر صدارت پروموشن بوٹ کا اجلاس پاک پوچ کے بتیس بریگیڈیرز کو میجر جنرل کے اہدے پر ترقی دے دی گی ترقی پانے والوں میں عمر نسیم سید عباس علی محمد عباس اور محمد شاہد شامل لقمان حفیظ محمد یاسر الہی اور سید علی رضا کو بھی میجر جنرل کے اہدے پر ترقی دے دی گئی بریگیڈیر عزر یاسین قیسر سلمان اور حارون اسحاق راجہ بھی پروموٹ ہو گئے احمد کمال سیدو رحمان سرور رزوان صادق اجاز احمد ندیم فضل شویب احمد بھی شامل موسیقی